موسیقی جگنو محسن آپ کے خدمت میں حاضر ہے بات کرتی ہوں اپنے دیس کی یہ میرا دیس جس کو انگنت نسلوں نے کئی مذاہب نے کتنی ثقافتوں نے اور بے شمار صدیوں نے نوازا اس کے کیا رنگ ہیں اس کی کیا روایتیں ہیں اور اس میں کیسے کیسے لوگ بسے ہیں اور بستے ہیں آج ہم لاہور میں ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں لاہور کی بلکہ پاکستان کی میری نگاہ میں سب سے ممتاز شخصیت اور در ملکہ پاکستان کی میں بہترین ہوں کہ وہ میرے سید بابر علی صاحب بھٹو صاحب کے بعد زیاء الحق کا دور شروع ہوتا ہے یہ اسی کی دہائی کی میں بات کر رہی ہوں اس دوران زیاء الحق نے جو اب ہمیں ان کے جو اثرات تو اب ہم نے سہے ہیں نا اس کے بعد جس قسم کی اس ملک کی بنیادیں کھیڑیں وہ آپ کے سامنے آپ کو جب انہوں نے پیشکش کی کہ آپ مجلس شورا کے ممبر بنے اس وقت تک وہ فانسی دے چکا تھا بھٹو کو اس وقت تک انہوں نے ساری جمہوریت کا قصہ دو تھا وہ سب ختم کر چکا تھا اور اپنی نومینیٹڈ مرضی کے لوگ مجلس شورا میں بھرتی کیے آپ مجلس شورا میں کیوں گئے اچھا مجھے گبرل جلانی کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نام میں بھیج رہا ہوں میں کہا نہ بھیجو کیونکہ میں تو پولیٹکس میں ہوں نہیں اور میں نے نہ اپلائی کیا نہ کوئی خواہش ہے تو کہاں گے تو میرے پاس آجا خر میں گیا کہاں گے دیکھ میں جانتا ہوں تُو کون ہے تیری کیا بیگراؤنڈ ہے تُو نہ نہ کر وہاں جا کے بیٹھ اور تُو وہاں سے آجانا چھوڑ کے آجانا بولنا نہ چھوڑ کے آجانا تُو نہ نہ کر کیونکہ نہیں تو تُو ان کی نظر میں آجائے تو دیکھئے نا اس طرح تو زندگی نہیں نہ رہی جا سکتی نظر میں آنے سے ڈرنا نہیں چاہیے آنے ٹھیک ہے لیکن پھر بعد میں کیونکہ زیاالحق نے کیونکہ اچھا ان کے جو کوئی جاننے والے تھے ان کے بھٹو صاحب کے ہواری وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے تو انہوں نے ان کو زیاالحق وہ کہا کہ تم ان کو بلاؤ تو صحیح خیر ریزنٹ کی کول آگی میں چلا گیا تو شروع میں مجھے کہن گیا کہ تُو یہ اب ان کے پہلے نائنٹی ڈیز میں کی بات ہے ابھی بھوٹو قید میں تھا تو کہن گے تو منسٹر او انڈسٹری کیوں نہیں بن جاتا میں نے کہا جی نائنٹی ڈیز میں کیا کرے گا تو کہن گے اچھا میں نے کہا کہ میں نے کہا نائنٹی ڈیز کہتا تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کیا ہوگا تو اس نے کہن گیا مجھے بھی نظر نہیں آتا کہ زیاءالحق نے کہا اس کو خیر اس کے بعد میں نے نہ کر کے آ گیا پھر اس نے تھوڑے کچھ چند ایک سال گیا اس کے بعد پھر ان کا فون آیا کہ بلا رہے ہیں کہ مجھے پسا چلا ہے تو امیریکہ بہت جاتے ہیں اور تمہارے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں تو تم پی آئی کے چیئرمن کو نہیں بن جاتے ہیں میں کہا نی مجھے ائرکلائن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے خیر وہ بھی نہ ہوئی پھر اس کے بعد سال بعد ان کا پھر فون آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تُو امبیسٹر بن کے چلا جا امریکہ میں نے کہا جی دیکھیں ابھی میں امریکہ سے آیا ہوں ورلڈ بینک سے میں نے موعدہ کیا ہے دودھ کی فیکٹری لگا جائے گا اور یہ ایک نیا پروسس ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے اس وقت اور اگر میں نے نہ لگایا تو یہ انڈسٹری قائم ہی نہیں ہوگا یہ ملک پیک کی ابتدا کی بات کر میں نے کہا آپ کو امبیسٹر سال مل جائیں گے ملک پیک لگانے بارا نہیں ملے گا لیکن میں اس پاس سے ہی دنڈ ہولڈ ڈیٹ اگیسٹ لیکن آپ کیوں نہیں آج اطراف کر لیتے کہ مجلس شورہ میں آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا کیا فرق پڑتا ہے میں نے کہا کر لے اطراف کر لے اطراف نہیں اطراف ہے لیکن اس پہ جا کے میں نے دیکھا کہ وہاں سب یہ یہ نساریلی خان تھا اس میں یہ تھا وہ تھا سارے جو آج کا لیڈر بنے ہوئے ہیں یہ اس وقت یہ وہیں پر پود شروع ہوئی یہ وہ انڈے سے نکلے تھے چلیں اس سے آگے چلتے ہیں پھر اسی کی دہائی کے بیچ میں ایک تو آپ نے ملک پیک شروع کیا اور ملک پیک میں پھر آپ نے سویچسلنڈ میں جا کے اور جو اس فوڈ کی سب سے بڑی ملٹی نیشنل ہے دنیا میں نیسلے اس کے ساتھ معایدہ کر کے ان کو یہاں پر آپ لے کر آئے میں نہیں لایا ان کو اچھا وہ فیکٹری میں نے چلائی انہوں نے دیکھا کہ یہ کامیابی سے چل رہی ہے تو وہ آئے یہاں اچھا وہ خود آئے خود آئے تو کہنگے کہ ہم پاکستان ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں کی آبادی اتنی ہے اس سوانے میں میرا خیال ہے کوئی آٹھ یا نو کروڑ تھی اور ہم اس نیسلے والے یہاں نہیں ہیں تو ہم یہاں فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو میرے پاس آئے تو کہنگے کہ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں یا ہم اپنی فیکٹری لگائیں ہماری بہتر یہ خواہش ہی ہوگی کہ تم ہمیں پارٹنر رہے لو میں نے دس سال چلا کے یہ دیکھ لیا کہ جب تک کوئی برینڈ نہ ہو جب تک پاودر نہ ہو اور مختلف چیزیں نہ ہو صرف دودھ سے فیکٹری نہیں چل سکتی کامیاب نہیں ہو سکتی میں نے کہا میں خود ایک پارٹنر کی تلاش میں ہوں اور تو کہنگے کہ ٹھیک ہے تو کہنگے how can we come together میں نے کہا اسی فیصدی جو شیئر ہیں وہ میرے کنٹرول میں ہیں چالیس فیصدی فیصدی چالیس فیصدی تم لے لو چالیس فیصدی میں لیتا ہوں تو فیکٹری چلاو اور میں تمہارا پارٹن ہوں گا اور اس میں ایک گھنٹہ لگا اس فیصلے پہ پہنچنے پہ وہی جو آپ کے والد شا جی کی ہدایت تھی کہ فیصلہ کرو تو آپ نے ایک گھنٹے میں فیصلہ کر لیا وہ کہنگا کہ میں تو حیران ہو گیا ہوں اور میں نے کہا اس کی قیمت یہ شیئر کی ہوگی جو آج ٹاک اکشین میں ہیں I could have demanded any price and they would have paid it اور اس کا آج دیکھو اس سمانے میں پرائس اس کی ستائیس روپے تھی جب دیا ان کو چالیس پرسنٹ آج اس کی قیمت ساڑھے چھے ہزار روپے ساڑھے چھے ہزار روپے اور آپ نے اپنے خاندان کو اس کے اندر سب کو شیئر ہولڈر بنا کے بشمول میرے ہمارا بڑا فائدہ کیا آپ کی بہت بہت مہربانی اور وہ جو پانچ انڈسٹریز نیشنلائز ہو گئی تھی خاندان کی وہ پھر پیکجز نسلے وغیرہ سے دوبارہ سے خاندان کو بھی فائدہ ہوا اور بہت امپلائمنٹ بھی جینریٹ ہوئی اور اسی کی دہائی میں آپ نے انیس سو چوراسی میں لمز کا بھی کی بھی بنیاد رکھی لمز is the lahore university of management sciences آپ کو بتاؤں کہ کچھ سال پہلے جب ابھی ہندوستان پاکستان کے درمیان آنا جانا تھا تو جاوید اختر صاحب جو بڑے مشہور لیرسسٹ شاعر ہیں بولی ووڈ کے وہ لاہور تشریف لائے آپ نے ان کو لمز بھی بلایا وہ لمز بھی دیکھنے گئے میں ان کو لمز سے لے کر اور اپنے گھر آ رہی تھی وہاں ہم نے ان کی دعوت کی رات کو کھانے کی تو مجھے کہنے لگے کہ جس طرح وہ بولتے ہیں تھوڑا سا لسپ بھی کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو لمز لمز جو یہ یونیورسٹی ہے لمز یہ کسی بڑے بازوق انسان نے اس کا نام لمز رکھا ہے کیونکہ لمز بھی ایک Urdu کا لفظ ہے لمز تو میں نے ان کو کہا I said I'm so sorry to disabuse you but this does not mean لمز which is in Urdu which is you know beauty and fragrance and all of that this means the Lahore stands for the Lahore University of Management Sciences how did you arrive at the idea of لمز وہ یہ تھا جہا میں گمت میں تھا اور وہ چونکہ پیکچی چھوٹی سی چھوٹا سی ذرا تھا اس میں جو مینیجر تھے وہ ہم نے سویڈن بھیج کے ٹرین کر آئے تھے دیکھیں جب صحب میں فائٹلائزر میں گیا تو کچھ چھ فیکٹریوں کیا مجھے میں ان کو اس کی دیکھ بال کر رہا تھا اور اس میں سینکڑوں مینیجرز کی ضرورت تھی تو میں نے گرمنٹ کو اس وقت دیکھا میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لیے ہیں یہ ایک ہی دفعہ آپ نے فصل کاٹ لیا اور آئندہ کے لیے جب تک آپ کوئی ادارہ نہیں بنائیں گے جہاں کے مینیجرز ٹرین ہوں تو یہ فیکٹری نہیں چلیں گی اچھا اس سے ایک سال پہلے جب میں فائٹلائزر میں جوائن کیا تھا میں ہارورڈ وزنس کل گیا ان کے ایڈوانس مینیجرز پروگرام تھا جس میں بیس سال سے زیادہ کے جو تجربہ کار لوگ تھے ان کو وہ بلا کے ان کو اپگریڈ کرتے تھے ان کو زیادہ بتاتے تھے کہ مینیجمنٹ کو کیسے اپروو کرتے ہیں تو اس میں میری آنکھیں کھل گئیں میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا پھنے خان ہوں پیکجز چلانے کے وہاں جا کے دیکھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا مینیجمنٹ کا تو پھر واپس آکے میں نے کہا کہ یہ ادارہ یہاں بنانے چاہے پیکجز کے لیے تو ہم نے لوگ ٹرین کر لیا لیکن سرکاری ادارے جو ہیں جو انیشنلائز ہوئے ہیں یا لوگ جو لوگ اپنے ٹرین نہیں کر سکتے مینیجر باقی انڈسٹری کے لیے اس کے لیے پھر میں نے کہا کہ شروع کراتا تھا کہ بزنس سکول بنایا جی ہاں جی ہاں تو پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹی پھیلتی چلی گئی اور بہت وسیع بن گئی آپ نے شروع میں اپنا پیسہ خود وہاں ڈال کے you put your money where your mouth was اور آپ کی دیکھا دیکھی میں پھر لاہور پاکستان کے سنتکاروں نے اس میں پھر بہت تعاون کیا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ انسان دوستی فلانتروپی جسے کہتے ہیں اور اپنا اساسا لوگوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے اور ادارے بنانے کا شوق جو آپ کے دل میں ہے یہ آپ کو کہاں سے ملائی ہے آپ نے دنیا میں دیکھا کہ آپ کی بنیادی خواہش تھی اچھا وہاں کئی ایسی بیلڈنگز تھی مجھے آج تک یاد ہے اور میں نے کئی دفعہ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہماری جو ڈسپینسری تھی اس کے اوپر دکھا ہوا تھا گفٹ آف سردار بلونت سنگ آف بیر لدھیانہ واہ وہ میرے دماغ اور دل پہ اثر ہوا اس کا اثر نہیں بلکہ کندہ ہو گیا واہ اور ایک اور بلڈنگ تھی جو کہ شروع میں جمنیزیم تھا گفٹ آف سر عمر حیات تیوانہ واہ جو اب سائنس ریبارٹری تھی میں نے یہ دیکھا میں نے کہا یہ دیکھو یہ لوگ مر گیا چلے گیا ان کا نام اب بھی زندہ نام زندہ ہے اور آئیچ حسن میں آپ نے بابا ریلی لائبرری دی اور بہت سا اور کام کیا یہ بتائیے کہ باقی پاکستان کے سنتکار کچھ لوگ جو آپ سے بھی رئیس ہوں گے بہت زیادہ ہیں وہ اس قسم کا کام کیوں نہیں کرتے بدقسمت ہے ہاں ہیں تو سہی بدقسمت لیکن معاشرہ بھی تو بدقسمت ہے دیکھئے یہ میں خوش قسمت ہوں کہ اچھل کالوج میں جب تھا فارسی اس وقت لازمی زمان تھی ہندو سکھوں کو بھی فارسی پانگی پڑتی تھی کیونکہ وہ پرانی کوٹ لینگویج تھی جی بالکل تو وہ ہم ہمارے تھے فارسی کے جو پہلا جو استاد تھا جیسے شروع فارسی کرائی سکھ تھا بخشی نرائن سنگھ اور دوسرے آتاز تھے خان انور سکندر خان جو کہ میرے والد کی جگہ تھے بہت بہت انہوں نے مجھے انہوں نے سادھی پڑھایا اور سادھی میں بار بار اس چیز کا ذکر ہے کہ تم یہ گلستان سادھی میں آج بھی وہ شیر میرے دن میں ہے کہ قارون ہلاک شد کے چہل خزانہ داشت کہ قارون مر گیا اس کے چالیس خزانے تھے نوشیرمان مرد کے ناموں نے کو گشاست نوشیرمان آج بھی زندہ ہے کیونکہ نیک آدمی چھوڑ گیا نیک نام چھوڑ گیا تو نیک نامی آپ نے کمانے کا ٹھان لیا اس لیے نہیں کیا کہ نیک نام ہوگا لیکن اس لیے کیا کہ اس سے خوشی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے آج اگر آپ دس روپے دیں تو کل کو یہ خاش ہوتی ہے کہ میں سا روپے دوں اور میری والدہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا کسی نو روٹی کھوا کے بندہ غریب نہیں ہوندہ اور کسی نو پیسے دے کے غریب نہیں ہوندہ بلکل صحیح بلکل صحیح اور وہ آج تک میرے کانوں میں ہے بٹوارے سے پہلے کا لاہور آپ نے ہمیں ہم جب چھوٹے تھے آپ کئی کہانیاں ہمیں سنایا کرتے تھے آپ سے ہم نے سیٹ میلا رام کے بارے میں سنا آپ سے ہم نے رام سر انداس کے بارے میں سنا تو آج ہمیں بتائیے وہ کیسے لوگ تھے اور یہ لاہور کی اشرافیہ کا اس وقت رہن سین کیا تھا دیکھئے یہ جو میرے جاننے والے تھے اور میرے والد کے بھی جاننے والے تھے وہ سارے روسہ لاہور تھے کیونکہ والد کے جو حالات تھے دن با دن اچھے ہوتے رہے اور وہ اچھے لوگوں میں ان کی گنتی ہوتی رہی وسائل ان کے تھے لیکن دماغ ان کا نہیں بگڑا تھا دماغ نہیں بگڑا تھا پیسہ ان کو نہیں چڑھا تھا اسی طرح کے انکساری انکساری اسی طرح کی ہمیلیٹی شرافت تو یہ لالا میلہ رام کے خاندان کے تین بچے میری کلاس میں تھے ان کے لالا رام میلہ رام کے بیٹے تھے ان کا تو انتقال ہو گیا تھا بہت پہلے انیس سو میں سے پہلے ہی ان کے جو لالا رام سرنداز ان کے بیٹے تھے لالا روب چند لالا کپال داس یہ تو بڑے بیٹے تھے ان کے بیٹے میرے ساتھ تھے تیج سن میں اور ان کے جو چھوٹے بیٹے تھے لالا رام سرنداز کے روی شنکر اور جگدیش لال وہ بھی پڑتے تھے تو ان سے اچھی دوستی ہو گئی ان کو یہ انہوں نے اپنے گھر بلانا شروع کیا ہم جاتے تھے وہ ہمارے گھر آتے تھے اور بہت ان سے اور ان کی والدہ تھی ان کی لارا روب چند کی بیوی وہ انہوں نے بیٹے کی طرح مجھے پیاد کیا تو ان کے ساتھ بہت آنا جانا تھا اور یہ اتنے مخیر خاندان تھا اور ان کی جو امارت تھی لاہور کا میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے ایک کتاب میں پڑا ہے لیکن اس کے بعد میں نے کافی خوچ نکالنے کی کوشش کی پتہ نہیں چلا کہ لالا میلا رام ایک بڑے بہت بڑے رئیس تھے انہوں نے پیسہ کمایا تھا جب لاہور میں ریلوے سٹیشن بنا ہے اور اس میں لاکھوں روپیہ کمایا اس کے بعد انہوں نے ٹیکسٹیل مل لگائی جو وہاں ان کی زمین تھی داتا صاحب کے ساتھ گامشاہ اور داتا صاحب کے درمیان مہام کی ٹیکسٹیل مل تھی وہاں انہوں نے ٹیکسٹیل مل کے لیے جو پاور جنریٹنگ پلانٹ لگایا اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے داتا صاحب کو اس کو یہاں سے بجلی آئے گئی لاہور میں بجلی نہیں تھی پہلی بجلی داتا صاحب کو سٹھ ملہ رام نے دی پھر انہوں نے انگریز کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ان سے مرات لیں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بھی لاہور میں چڑیا گھر بنانا چاہتے ہیں تو سیتیس اکڑ زمین انہوں نے ملہ رام نے دی جس میں چڑیا گھر بنا تو آج بھی جو چڑیا گھر ہے لاہور کا وہ سٹھ ملہ رام کی زمین ہے دوسری طرف مال روڈ کے اس طرف واپڈا ہاؤس سے لے کے آپ گورنمنٹ ہاؤس تک آئیں اور پھر کیشمی روڈ سے جرٹن روڈ تک جائیں اور پھر واپس واپڈا ہاؤس یہ ساری میری دید میں میری ہوش میں یہ ساری جعداد لالا رام سر انداز کی تھی اور ان کی اپنا رہاش تھی بڑی کوٹی تھی اس کو منورما کہتے تھے جو کفلیٹیز ہوتل کے سامنے تھی اب وہاں ایک طوفان بتمیزی گورنمنٹیں مختلف چیزیں وہاں پیدا کریں تو جب بٹوارہ ہوا تو یہ سب جو لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے جو سکھ تھے جو لاہور کے ہندو تھے وہ سب اٹھ کے وہاں چلے گئے اور رات و رات جو ملازمین تھے وہ مالکان بن گئے تالے توڑ کے مالکان بن گئے ملازمین نہیں بڑے لیکن جو وہاں سے آئے تھے لوگ انہوں نے اس پر قبضہ کیا زیادہ تر وہ تھے ایویکیوی پروپٹی بن گئی تو یہ جو حازہ من فضل ربی کا کلچر ہے کہ something for nothing یہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ کیا اس سمانے میں کسی نے ایک بڑا اچھا فکرہ کہا کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے تو یہ جو ایویکیوی پروپٹی آپ یہ مجھے بتائیں میں نے کچھ ضعیف لوگوں سے یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ پاکستان کو بھاگ کیسے لگے کیسے لگتے پاکستان کو بھاگ کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ لوٹ کی لوٹ کی بناگونیات گھنڈ لگیا پہلے دن سے گھنڈ لگیا اب دیکھیں کیونکہ وہاں جو ہمارے مسلمان کئی اچھے آئے لیکن آٹے میں نمک جن کے پاس تھا کچھ مثلا لیاکتالی خان کا بہت اچھا مکان تھا انہوں نے گورمت پاکستان کو گفت کر دیا جو آج بھی ریزیڈنس ہے ہائی کمیشنر کا لیکن باقی جو لوگ تھے وہ سرزرف کرنا ہے خان کا مکان تھا اچھا وہ چھوڑ کے آئے لیکن اوروں کے مکان تھے کوٹھییں نہیں تھیں جس وقت بٹوارے کے بعد ان کی آپس میں میٹنگز ہوتی تھی تو ہندوستان والوں نے کہا کہ آپس میں ہم ایکسچینج کریں کہ کیا پاپرٹی آپ چھوڑ کے آئے ہیں کیا پاپرٹی ہمارے بیروکراس نے اس کو نہ کر دی کیونکہ یہ کچھ چھوڑ کے ہی نہیں آئے تھے بس جھوٹ پہ مبنی سارا کام کرنا تھا یہ بہت بدقسمتی پاکستان ہرے کا پدر سلطان تھا پدر سلطان بودھ بلکل اور یہ بہت بدقسمتی پاکستان یہ جو گھون لگا اور خوٹ پڑا ہے آپ کے خون میں گندگی جو آئی ہے وہ تب سے شروع ہوئی ہے ایویکوئی پراپرٹی کی لوٹ مار سے شروع ہوئی ہے افسوس یہ لاہور کے روسحہ کا میں آپ بھی بتاؤں یہ خاص طور پر یہ رامسل انداز کی فیملی کا یہ اتنے مخیر تھے اور اتنے دوسرے محصوبہ کا ان کو پاس تھا جیسے میں نے آپ سے کی کہ ان کے جب بجلی کی بجلی کا جنریٹر لگا پہلا مشین لگی تو انہوں نے کہا کہ پہلے داتا صاحب کو بجلی جائے گی محرم کی یہ جو دسوی کا جلوس نکلتا ہے گامشہ جا کے وہ اس کا اخترنام ہوتا ہے تو ان کا مکان تھا ان کی جہدار تھی اس سڑک پہ جہاں سے گزرتا تھا تو ایک ان کی خاص مکان ایک دکان تھی وہاں یہ ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑے ہوکے سبیل پہ ماتمیوں کو پانی پلاتے تھے ننگے پاؤں ننگے سر وہاں کھڑے رہتے تھے اور ماتمیوں کو پانی پلاتے تھے اور یہ سیٹ میلا رام کے خاندان ہاں میں نے دیکھا ہے یہ لالا روبچت کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا ہے بڑی بات ہے جی یہ ہمارا سنکریٹک کلچر تھا یہ رواداری تھی پرانے لاہور کی اور پرانے ہندوستان کی سارے ہندوستان کی رواداری تھی نہ وہاں رہی نہ یہاں رہی کتنی بدقسمتی ہے لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہے اور یہ سارے ہیں پرانے اوب کے نمیری یہاں غلط میں اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسی ارگنیزیشن ہے اچھا صرف ریوز کو بتا دیں کہ اس کے اور ممبران مجھے متا ہے مثلاً نیسل منڈیلا رہ چکے ہیں جی 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 اس میں نیسل منڈیلا ہیں پھر شروع تو ہوا ہے وہ فاؤنڈرز آف امریکا کے جی 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 جون آدم سے شروع ہے جون آدم سے شروع ہے پھر ایک ہی پاکستانی اور ہیں اس میں عبدالسلام صاحب سے اور میں سمجھتا ہوں بڑی بڑی خوشکستی ہے مجھے میرے ایک اچھے جاننے والے دوست ہے جو پروفیسر ہے ان کا مجھے آیا کہ you have been elected تو میں نے کہا کہ شاید یہ مزاق ہے تو میں نے اپنی یہ نواسی کو مبارک کو بھیجا میں نے کہا کہ what is this organization and is this a joke تو اس نے کہا نہیں نانا this is a very serious organization تو یہ اللہ کی مہربان اللہ کی دین ہے میں نے ناپلائی کیا ناخاش کی یہ اس کی دین ہے دنیا تو دیکھتی ہے اور دنیا پہچانتی ہے چاہے پاکستان میں پہچان ہو نہ ہو میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کو پاکستان کا highest civil award بلنا چاہیے نہیں بلکل نہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ نہ آپ کو مانگ ہے نہ آپ کو جستجو ہے نہ آپ کو جستجو ہے نہیں بلکل نہیں اور آپ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے بھی آپ کو فکیر کا تحفہ دیں بلکل نہیں آپ جو ہوں جو سمجھتا ہوں بلکل نہیں مجھے آپ فکیر کا تحفہ دیں فکیر کا توفہ دیں فکیر نہیں بلکل نہیں ہوں لیکن میرے ننحال ہیں لیکن میرا جذبہ وہی ہے آپ کا جذبہ وہی ہے اور ہم اب اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں لیکن آپ سے آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا آپ کی آئندہ پاکستان کے لیے کیا خواہش ہے اور آنے والی نسلیں جو ہیں آئندہ کی نسلیں ان کے لیے آپ کا کیا خواب ہے کیا چاہتے ہیں آپ کہ آپ دیکھ سکیں یا آپ کے بعد جو بھی ہو آپ کی خواہشات کیا ہیں اس ملک کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے میری ایک ہی خواہش ہے کہ پاکستان میں جھوٹ جھوٹ یہاں سے غائب ہو جائے وہ سب فتنے کی فساد ہے اگر ہم سچ بولیں گے صحیح راستے پر قائم رہیں گے تو سب چیز صحیح ہو جائے اللہ کرے آپ کے موہ میں گھی شکر اور اس سے یاد آیا کیونکہ یہ ہمارے پروگرام کا ایک جزب ہے کہ ہمیں کچھ کھلائیں پلائیں تو صحیح ہم نے ضرور کچھ کھانا پینا ہوتا اس پروگرام میں جی جی بالکل آپ کو زردہ کھلائیں گے آجا سنائے کے زردہ آپ خود پکاتے ہیں جی 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 یہ میں نے سیکھا تھا امریکہ میں بیٹھ کے اچھا ریلی بٹیوب آلویز انجوائید کوکنگ آپ کے بھائیوں کو بھی پکانے سے ورسے میں آئی لیکن میرے بھائیوں کو بھی شوق تھا ہم سب کو ہے کھانا پکانے کا بھی کھانا کھانے کا تو بہت ہی شوق ہے تو یہ زردہ پکتا کیسے ہے زردے کا یہ ہے بڑا آسان ہے سمپل ہے آپ ایک کلو چاول لیں اسے تین گھنٹے سنڈے پانی میں اسے بھگویں اس میں ایک چھوٹا چمچ نمک کر ڈال دیں ٹھیک پھر اس کے تین گھنٹے بعد اس کو چاول کو پھر دوبارہ دھویں اور اس کو پانی میں اوبال لیں ایک انی رہ جائے تو اس کو پانی اس کے گرم پانی سے نکال کے اس کو نکار لیں اور اس پر تھنڈا پانی ڈال دیں تاکہ وہ پکنا بند ہو جائے پھر آپ ایک تیہ چاول کی لگائیں ایک اچھا ایک ایک کلو چاول یا ایک ہی چاول ایک کلو چینی چاہیے اچھا جی ایک چاول تیہ چاول کی ایک چاول چینی کی اور اس پہ بادام کی گرییں جس کے چھلکہ اترا ہو وہ اور کشمش اچھا وہ بھی تیہ لگاتے جائیں ٹھیک ہے اسی طرح ساری تیہ لگا دیں چاول ختم ہو جائے چینی ختم ہو جائے پھر اگر ایک کلو کے لیے آپ ایک ایک چمچ چائے کا زافران کو چینی میں اسے آپ گھول لیں گھول نہیں گھولیں نہیں اس کو گھوٹیں پہلے گھوٹیں اچھا چینی میں گھوٹ لیں ہاں بلکل تاکہ بلکل ذرہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرہ ہو جائیں ٹھیک پھر اس کو دودھ میں گرم کر لیں ٹھیک کتنا دودھ آدھا کپ اچھا وہ آپ اوپر ڈال دیں اور اسی طرح آدھا کپ خالص گھی ڈال دیں ٹھیک اس کو پھر آپ آگ پہ تیز آگ پہ رکھیں وہ جو چینی ہے وہ پانی چھوڑے گی جس وقت وہ پانی اس کا خوشک ہونا شروع ہو آدھا پانی خوشک ہو جائے تو اس کو آپ ہلکی مدم آپ پہ اس کو پھر آپ بڑے چمچ لے کے اس کو ہلا دے تاکہ جو اوپر زافران اور گھی ہے وہ سارا مل جائے اس سے مل جائے اور پھر آپ ایک گھنٹے کے لیے اس کو دم دے دیں یہ ہے جی زردہ جو سید بابرلی شاہ صاحب نے آج بنایا ہے ہمارے لیے بنایا ہے اور ریسپی آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بڑی خوشبو ہے جسٹ پرفیکٹ چینی جو ہے وہ بلکل مناسب ہے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے اور اس کے اندر جو آپ نے زافران ڈالا ہے اس کی خوشبو آتی بادام اور باقی چیزیں اس میں اور کوئی رنگ نہیں ہے صرف زافرانی ہے بے ترین اس میں نارنج بھی ہے نارنج بھی دیکھا ہے نارنج بھی بڑا مزے دار ہے زافران کی خوشبو خوشبو ہے بادام ہے بڑی میربانی موسیقی 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 موسیقی